بھارت میں پولنگ کا ساتھاں اور آخری مرحلہ مکمل بی جے پی اور اتحادیوں کا پلڑا بھاری مختلف ریاستوں میں بی جے پی کو اکثریت مل گئی بھارت کے اندر جو سب سے بڑی چیز یہ ہوئی ہے کہ ملینز آف لوگوں نے ووٹل ہے اب ایک چیز تو بڑی کلیر ہوگی کہ انڈی اے کی وکٹری نظر آ رہی ہے انڈی اے is all clear کہ وہ جیت رہا ہے بہت ضروری ہے کہ نریندر موڈی الیکشن میں شکر سکھائے اور پاکستان میں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ نریندر موڈی یہ شکر سکھائے اور جو بھی ان کو ہرائے چاہے وہ راہل جی ہوں راہل جی ہوں راہل جی ہوں چاہے وہ کجریبال ہوں چاہے ممضا بنیر جی ہوں چاہے جو بھی ہو ان تمام لوگوں کے ساتھ نیک اور شب کامنائیں جو ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے سارا میڈیا exit polls آج ختم ہو گیا نا اب ان کے exit polls آ رہے ہیں اجھا exit polls بالکل accurate اس لی نہیں ہوتے کہ کوئی 275 کسی نے کہا ہے تو 260 ہو جاتی ہے کہا کہ ہو کیا کریں گے آپ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر آپ کیا کریں گی کیسے زندگی گزاریں گی تو میں نے کہا کہ میں بالکل اسی طریقے سے زندگی گزاروں گی کہ جب اگر کانگرس ہاٹ جائے گی اور جس طریقے سے دھروف جی اور راوش کمار جی زندگی گزاریں گے اب بھی ویسے گزار لیں گے موڈی جیت کے کریں گے کیا اس چیز کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے دنیاں اچھاڑ پچھاڑ کریں گے بھارت کے اندر جس طرح بھارت کو کا نیا انڈیا کا جو آئیڈیا آب انڈیا ہے وہ ری ڈیفائن کرنے جا رہے ہیں دنیا کے میڈیا پر گردش کر رہی ہے انٹرنیشنل میڈیا نے یہ اناؤنس کر دیا ہے کہ دریندر مودی صاحب تھرڈ ٹم لینے کے لیے واپس آ چکے ہیں وہاں پر پر ایلیکشنز ہوتے ہیں سیکنڈ چیز ان کے سیلیکشن کمیشن کے اوپر یا ان کے کم از کم ایلیکشنن پروسس کے اوپر کوئی کوئی کوئیسن مارک نہیں لگاتا تیسری عام چیز یہ ہے کہ اگر ایک پارٹی جیتی ہے تو دوسری پارٹی ٹان ٹان ٹون ٹون نہیں کر دی یہ میری اپنی کوئی میں نے ریسرچ نہیں کی بلکہ پوری دنیا کا انٹرنیشنل میڈیا اس وقت اناؤنس کر چکا ہے کہ ایلیکشنز کے لاسٹ فیس کے بعد اب ایکزٹ پول کے بعد یہ بتا چل رہا ہے کہ نرندر مودی صاحب آ گئے ہیں ظالموں مودی آ گیا ہے نمسکار دوستو جہین بھارت میں عام چناؤں کے لیے انتیم چرٹ کی ووٹنگ شنیوار کو ہو گئی ووٹنگ کے ختم ہوتے ہی ایکزٹ پول سامنے آ گیا جسے دیکھ پاک میڈیا تلمیلہ اٹھا اور بولا یہ ایکزٹ پول صحیح نہیں ہے مودی دوبارہ نہیں آ سکتا پاکستانی اکبار ڈاؤن نے اپنے ریپورٹ کی ہیڈلائن میں لکھا ایکزٹ پول میں عام چناؤں میں بھارتی پی اے مودی کی جیت کا انمان لگایا گیا ہے لیکن یہ ایکزٹ پول صحیح نہیں ہو سکتا بھارت کے ایکزٹ پول کا ریکارڈ خراب ہے کیونکہ چناؤں نتیجے اکثر غلط ہوتے ہیں پاک میڈیا نے بولا کہ ووٹنگ ختم ہونے کے بعد ہی پی اے مودی نے اپنی پہلی ٹپڈی میں ایکزٹ پول کا جکر کیے بینہ اپنا جیت کا دعویٰ کر دیا جیو نے اس ریپورٹ میں پی اے مودی کے ان ٹیوٹس کا جکر کیا جس میں انہوں نے وشواہ جتائے کی ایک بار پھر انڈیے کی سرکار بنے اس کے علاوہ جیو نے بھی اس ریپورٹ کو غلط بتایا حالی میں پاکستان کے ایک نیتہ نے ایک ویڈیو پوسٹ کیا تھا اس میں بولا تھا کہ بی جے پی اس بار نہیں آنی شاہیے بی جے پی ہمارے لئے ٹھیک نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ بھارت کا پردان منطری راہول کاندی بنے آئیے ہم پوری ویڈیو دیکھتے ہیں ایک بہت بڑی خبر پر ایک ایسی خبر جو اس وقت دنیا کے میڈیا پر گردش کر رہی ہے انٹرنیشنل میڈیا نے یہ اناؤنس کر دیا ہے کہ ایکزٹ پول یہ بتا رہے ہیں کہ بی جے پی کی ریکرڈ ون ہونے لگی ہے دریندر مودی صاحب تھرڈ ٹرم لینے کے لیے واپس آ چکے ہیں یہ مودیز ریٹرن ہے اور وہ تھرڈ ٹرم جس کے لیے بہت کوشش کی گئی اور اس کے اوپر ہم کب سے پروگرامز کر رہے ہیں تو اس وقت ہمیں انٹرنیشنل میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ ایکزٹ پول کے بعد جو ریزلٹ سامنے آ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نریندر مودی صاحب میسیو مینڈیٹ کے ساتھ واپس آ رہے ہیں بی جے پی کی تھرڈ ٹرم ہونے لگی ہے اور انہوں نے آج اپنے سٹاف کے ساتھ ایک میٹنگ رکھی ہے فور فرسٹ ون ہنڈرڈ ڈیز پلاننگ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نریندر مودی صاحب کتنے کانفیڈنٹ ہیں اس بین کے بارے میں بی جے پی کتنے کانفیڈنٹ ہیں لیکن سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت انٹرنیشنل میڈیا پکار پکار کر یہ کہہ رہا ہے کہ ایکزٹ پول نے یہ بتا دیا ہے کہ مودی جیت رہا ہے آئیے میں آپ کو سب سے پہلے آپ کے سامنے سے پہلے کہ میں اس میٹنگ کے بارے میں بتاؤں کہ جو خبر اس وقت ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ آج کونسی میٹنگ وہ کر رہے ہیں لیکن سب سے پہلے انٹرنیشنل میڈیا کہاں پر کیا کیا بولا جا رہا ہے تو دیکھئے الجزیرہ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مودی میجک انڈین پولز انڈین ایگزٹ پولز پریڈکٹ ریکرڈ بی جی پی ون پھر بی بی سی یہ کہہ رہا ہے کہ ایگزٹ پول یہ بتا رہے ہیں یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بی جی پی لیڈر تو ریٹرن ایس پرائی منسٹر آف انڈیا ارلی ایگزٹ پولز جو ہیں وہ پریڈکٹ مودی ون یہ کہہ رہا ہے یاہو اور پھر اس کے بعد دی ٹائمز آف اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ ایگزٹ پولز پریڈکٹ انڈیا اس پی ایم مودی آن ٹریک تو ون ہسٹورک تھر ٹرم پھر آپ جب آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو ہندوستان ٹائمز ملتا ہے ابھی میں جو انڈین میڈیا ہے اس کی بات نہیں کر رہی سنڈے گارڈین کیا کہہ رہا ہے ابھی اس وقت وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایگزٹ پولز پریڈکٹ پی ایم مودی سویپنگ بیکٹو پاور سویپنگ بیکٹو پاور نریندر مودی صاحب گارڈین یہ بتا رہا ہے اس وقت یہ میں نے آپ کے سامنے یہ بتا دیا کہ یہ میری اپنی کوئی میں نے ریسرچ نہیں کی بلکہ پوری دنیا کا انٹرنیشنل میڈیا اس وقت اناؤنس کر چکا ہے کہ الیکشنز کے لاسٹ فیس کے بعد اب ایگزٹ پول کے بعد یہ بتا چل رہا ہے کہ نریندر مودی صاحب آگئے ہیں ظالم و مودی آگیا ہے وہ جو ہم کہا کرتے ہیں تو چلیے ذرا ایک اور خبر جو میں نے آپ کو بتائی اس کی طرح بڑھتے ہیں پھر ذرا اس کا تجزیہ بھی کر لیں گے کہ کیا یہ صورتحال ہے اور جو خبر ایک اور ہے جو کہ ہمیں ہندوستان ٹائمز دے رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ جو ایک ریویو میٹنگ نریندر مودی صاحب آج ایک ریویو میٹنگ پول کریں گے رکھ رہے ہیں جس میں جو ان کے اوفیشلز ہیں سٹاف اوفیشلز ان کے ساتھ جو فرسٹ ون ہنڈرڈ ڈیز ہیں تھرڈ اگزیکٹیو ٹرم کے اس کو پلان کیا جائے گا کہ پہلے سو دنوں میں کیا 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 جائے گا کیا کیا کرنا ہے یعنی کہ دیکھیں میں نے جو آپ کو بتائی ہے کہ جو اس وقت انٹرنیشنل میڈیا پکار پکار کے کہہ رہا ہے یہ کوئی میری اپنی جو ہے میں نے کہیں سے خبر اتار میں نہیں لے کر آئی کہ جی میں یہ کہہ رہی ہوں اسی طریقے سے ہوتا ہے نا ہم تو بہت سارے لوگ جو اس طرح ہوتے تو وہ آ کر ایک تو میں نے کومنٹس دیکھے انہوں نے آ کے کہا کہ ہو کیا کریں گے آپ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر آپ کیا کریں گی کیسے زندگی گزاریں گی تو میں نے کہا کہ میں بلکل اسی طریقے سے زندگی گزاروں گی کہ جب اگر کانگرس ہار جائے گی اور جس طریقے سے دھروف جی اور راوش کمار جی زندگی گزاریں گے اب بھی ویسے گزار لیں گے تو دیکھیں یہ تو اب ان کے ایکزٹ پولز آ رہے ہیں ایکزٹ پولز بلکل ایکوریٹ اس لیے نہیں ہوتے کہ کوئی دو سب پچھتر کسی نے کہا ہے تو دو سو ساٹھ ہو جاتی ہیں سیٹیں دو سو پچاس ہو جاتی ہیں لیکن وہ جو بڑا مارجن ہے وہ بڑا مارجن ابھی تک وہ انڈیا یعنی جو جس میں پرائم انسٹر موڈی کی بی جے پی جس کا حصہ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں میجورٹی ان کا جو میڈیا وہ کہہ رہا ہے ایکزٹ پولز میں اپنا اپنی تیسری ٹرم کا آغاز کرنے جا رہے ہیں ایکزٹ پولز کے اگلے دو تین دن ہوں گے چار طریقہ کاؤنٹنگ شروع ہوگی صبح دس بجے اور اس کے بعد پر جب بھی نتائج آتے ہیں حتمی طور پر پھر حکومت سازی کیسے طرح ہوتی کیا ہوتا ہے لیکن یہ کہ وہ چار سو تک تو نہیں ان کا کہنا چار سو لیکن وہ تین سو کچھ آگے پیچھے کر کر آکے کوئی مطبع ان کو ایک جو ہے وہ مارجن بڑے مارجن کے ساتھ ہو جو ہمیں ہمیں جو الائنس ہے پرائم سو موڈی کا وہ آگے نظر آ رہے ہیں لیکن ہم صرف ان کے میڈیا پر علیہ کر رہے ہیں مطبع ہے کہ آئین ڈی آئی اے والے جو ہیں جو انڈیا کے نام سے جو جس میں کانگریس ہے ان کا مجوریڈی میڈیا کہہ رہا ہے کہ جی وہ پیچھے ہیں کافی پیچھے ہیں تو یہ صورتحال پروس میں ڈیولپ ہو رہی ہے اور یہ اگر الیکٹ ہو جاتے ہیں تو یہ ریزلٹ وغیرہ جائے آتے ہی پہ انہوں نے اٹلی نکل جانا ہے پرائم سو موڈی جی سیون میں پھر کازکستان آنا ہے اسیو کی سمیٹ میں وہاں پر ممکن ہے کہ شی جی پنگ سے ملاقات ہو جائے کیونکہ چائنہ کے امبیسیڈر نے کوئی اٹھارہ مہینوں کے بعد وہاں پہ دیلی میں اپنی ذمہ داریاں سنبھالی ہیں تو بڑے انٹرسٹنگ ٹائم اب یہ صورتحال جو ہے جیسا کہ آپ نے دیکھی لیا چار تاریخ کو بی جی پی جیت جاتی ہے تو پاکستان کو سب سے بڑا جھٹکہ لگے گا کیونکہ پچھلے دس سالوں میں بی جی پی گورنمنٹ نے پاکستان کو مو توڑ جواب دیا ہے ساتھی تین سو ستر جیسے بڑے بڑے فیصلے بھی لیے ہیں پاکستان کو ڈر ستا رہا ہوگا اگر بی جی پی دوبارہ آتی ہے تو پاکستان کے ہاتھ سے پیوکے بھی چلا جائے گا آپ کچھ کے بارے میں کیا کہنا ہے اپنی چھے کومنٹ کر کے بتائیں اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگتا ہے تمہارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آج کے لئے اتنا ہی زہن